ایران کا معاملہ بھی زیر بحث ہے اور اس پر تحفظات بھی ہے سنتالیس موالک اتحاد پر میں چاہوں گے کہ آپ بھی اس کو کلیریفائر کردیں کہ آخر کار یہ جو اتحاد ہوا تھا اس کا اصل مقصد کیا ہے کیا سنی اور شیعہ کا معاملہ ہے یا دہشتگردی اور دائش کے خلاف کاروائیاں کرنا ہے اور پھر جنرل راہی شریف کو اس کی سربراہی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ حقائق سے بلکل ہٹ کے ہو رہی ہے جس کا دور دور کا بھی حقائق سے واسطہ نہیں ہے انجم رشید صاحب نے بھی جو باتیں کی کچھ درست ہیں کچھ ان کا حقائق سے واسطہ نہیں ہے اصل قصہ یہ ہے کہ جب وزیر دفاع سعودی ریبیا کے پچھلے دنوں یہاں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ اندیا دیا اور میرا خیال ہے ایک تجویز کے طور پر پرائم نیسٹر سے بات کی اور پرائم نیسٹر صاحب نے کہا کہ اگر ہمارا کوئی آفیسر اس کا سربراہ ہوگا تو ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی یہ ایک عام جیسے ڈسکشن مختلف پوائنٹس پہ ہوتی ہے اس طرح ڈسکشن تھی یہ کوئی آفر یا فائنل قسم کا کوئی نہیں تھا اس کے بعد یہی چیز پرائم نیسٹر نے جنرل رحیل کو بھی بتائی کہ جی میں نے یہ ان کو کہا ہے اور پھر اس کے بعد وزیر دفاع جو ہیں وہ جنرل رحیل کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر حکومت یہ فیصلہ کر بھی لے کہ اس اتحاد کا حصہ بننا ہے تو میرے تین شرائط ہوں گے اور ان کے تین شرائط جو تھی یا ان کے تین ریزرویشنز جی تھی ان میں سب سے پہلی یہی تھی کہ اس شکل میں اگر اتحاد کام کرے تو اس میں فرقباریت نظر آتی ہے ہمیں ہر حالت میں ایران کو اس کا حصہ بنانا ہوگا دوسری شرط ان کی یہ تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ کمانڈر ہوں گے ان کے اوپر اور کوئی کمانڈر نہیں بٹھایا جائے گا تیسری بات ان کی یہ تھی کہ ان کو اختیار دیا جائے گا کہ مسلم ممالک جو کولیشن میں شامل ہو ان کے درمیان اگر کوئی اختلافات یا کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ سالسی کا کردار ادا کر سکیں گے وہ معاملہ فہمی کروا سکیں گے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تین اگر آج حکومت پاکستان فیصلہ کر بھی لیتی کہ ہم نے اتحاد میں جانا ہے اور جنرل رحیل اس کے ہوں گے سربراہ تو جنرل رحیل اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوتی تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اب صورتحال موجودہ یہ ہے کہ یہ طفان مچا اس لیے کہ جنرل رحیل عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں وہ سعودی حکومت کے مہمان کے طور پر عمرہ کر رہے تھے جس کا اس وقت آج کے دن یا ان عمرہ کے دنوں میں اتحاد میں شامل ہونے والے کسی قصے سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں تھا وہاں پہ غیر رسمی بات چیز ضرور ہوئی ہوگی لیکن کوئی سرکاری طور پر کوئی میٹنگ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی لیکن یہاں پہ خاجہ صاحب نے ایک بیان داغ دیا جو کہ تلت حسین کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی یہ دو تین روز پہلے یہ چیز فائنل ہو چکی ہے کہ ان کو سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے مجھے اس کی تفصیلات علم نہیں ہے اب یہ اتنا بڑا غلط بیان اور طوفان مچ گیا اور یہ ساری بحث مباعثہ وہاں سے شروع ہوا جبکہ جنرل رحیل شریف نے نہ کوئی بات کی ہے نہ کوئی بھی اس کا قصہ ہے